غضبہِ عُهَد میں رسولِ کریم ﷺ کے چچا حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہوئے حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی رفسرم کے چچا بھی ہیں سرکار کے رزائی بھائی بھی ہیں حضرتِ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی والدہ حالہ یہ نبی رفسرم کی والدہ معترمہ حضرتِ سیدہ طیبہ تاہرہ حضرتِ آمینا رضی اللہ تعالیٰ انہا کی چچا ذات بہن تھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوپی حضرت سید صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے سکے بھائی تھے اور آپ کے لئے نبی علیہ السلام نے برا میرے چچاؤں میں سب سے اچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو نبی علیہ السلام نے سید الشہداء اور اصداللہ کا لقب اتا کیا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے حسین و جمیل بھی تھے خوبصورت پیشانی والے تھے درمیانہ قد تھا دبلہ بدن تھا اور بازو گول تھے قرائیاں چوڑی تھیں اور شکار کے بڑے شوقین تھے شمشیر زنی اور دیر اندازی میں پہلوانی بچپن میں ان کا شوق تھا شکار پسند کرتے تھے قبول اسلام کیوں واقعہ پیش آیا کہ آپ شکار پہ تشریف لے کر گئے ہوئے تھے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویدوی کی ایک لونڈی وہاں سن رہی تھی اس لونڈی نے کہا کہ آج ابو جہل نے آپ کے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کیا آپ کو غصہ آ گیا حرم شریف میں پہنچے ابو جہل کافروں کے سرداروں کے درمیان بیٹا ہوا تھا آپ کے آدمے کمان تھی آپ نے یوں ماری کہ اس کو لہو لہان کر دیا رمایت تیری حمد کیسے ہوئی تُو نے میرے بتیجے کے بارے میں یوں کلام کیا آپ نے کہا کیا تُو نے بھی ان کا کلمہ پڑھ لیا بھرہاں میں بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں اور میں تمہارے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ میرے بتیجے حضرت محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے وہ حق فرماتے ہیں پھر آپ نے رسول پاک علیہ وسلم کی دست مبارک پہ آکے کلمہ پڑھ لیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں بڑے بڑے کافروں کو بازے جہنم کیا تھا اور میدان بدر میں بھی ان کے سرداروں کو آپ نے بازے جہنم کیا تھا میدان احد میں جس وقت آپ شہید ہوئے آپ کا مسلحہ بھی کیا گیا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک جو اور برنور جسم کے پاس سرکار تشریف لائے اور فرمایا اے چچا اللہ آپ پہ رحم کرے آپ صلح رحمی کرنے والے تھے اور بہت زیادہ لیکی کرنے والے تھے ان کو اور حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک ہی قبر مبارک میں دفن کیا اور آپ کا قد بڑا دراز تھا یہاں تک کہ کفن کے لئے جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی رہ گئی کہ اگر سر پہ کرتے تو پاؤں ننگی ہو جاتے تھے پاؤں پہ کرتے تو سر مبارک ننگا ہو جاتا تھا تو سر پہ چادر ڈال کے پاؤں پیز گھر گاز کو رکھا گیا چالیس سالوں کے بعد شہدہ اہد کے مزارات کھلے تو لوگوں نے دیکھا بطن بھی تازہ تھے کفن بھی تازہ تھے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے زخموں سے ہاتھ اٹھایا گیا تو تازہ خون جاری ہو گیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا